حسن عصار اوفیشل کے ساتھ میں ہوں سادیا حسین پاکستان میں سپیشل پرسنس بلخصوص نبینہوں کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں انہی میں سے ایک بڑا نام بلائنڈ پیپل اسوسییشن کا ہے جس کے صدر فارغ حسین شاہ جو خود بھی نبینہ ہے اپنے جیسے لوگوں کی فلاہوں بہبود اور خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہے بلائنڈ پیپل اسوسییشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں فارغ حسین شاہ صاحب اس کے لیے آپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے جو یہ آپ فری کر رہے ہیں یہ ہم چند دوست ہیں مل کے کر رہے ہیں اور ہمیں روٹیل کلپ آف لاہور جو ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے اور باقی مخیر حضرات چار پانچ ہمارے دوست ہیں جو ہم مل کے یہ دارہ اپنی جیب سے چلا رہے ہیں اس کی اورگنائز کس نے کیا کون آپ کی مدد کرتا ہے چند روز قبل الحمرہ آرٹ کونسل میں سیما پروڈکشن کے چیف اگزیکٹیو اسلم سیماب نے نابینہوں کے لیے ایک ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا اس تقریب میں کئی بڑے فنکاروں شہر بر سے درجنوں نابینہ افراد اور نامور سیاستدانوں نے شرکت کی اسلم سیماب کا کہنا تھا وہ کافی عرصے سے نابینہ افراد کی پلاہوں بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اللہ حمدللہ جی کافی عرصے سے بلائنڈ آسوسیشن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں یہ فنکشن کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بلائنڈ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جو ان میں چھپی سلائٹیں ان کو جا کریں اور انشاءاللہ اس طرح کا جو سفر ہے یہ جو خدمات ہے وہ الحمدللہ سماؤ پروڈیکشنز جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے یہ کام کرتے ہوئے روحانی خوشی ہوتے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی پی ایچے کے چیئرمن یاسر گلانی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے جس میں وہ اپنی طرف سے اللہ ستائی انتظامات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو پروگرم کیا کیونکہ ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو کہ سپیشلی ایبلڈ میں انہیں کہوں گا وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی ایک اد محرومی کا تو سامنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دیگر صلاحیتوں سے نوازا ہوئے تو یہ ٹائم ہے ہمارے معاشرے کے باقی افراد کے لیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ان کے اندر جو چھپی صلاحیت ہیں ان کو آگے لے کے ہیں دردے دل کے واسطے پیدا کیا مختلف فنکاروں نے بھی تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا کہ ماں سے بڑھ کر نام کیا ہوگا ایسی نہیں چل لڑے ہیں ملوکارا اینی تاہرہ نے اس تقریب کے حوالے سے کہا کہ مجھے اس طرح کی تقریبات میں شرکت کر کے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے جی میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ اسلام سما پروڈکشن نے کیا ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہماری انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی خوشی دینی چاہیے ہم ان کو ہر وقت یہ احساس نہیں دلوانا چاہیے کہ وہ کسی معذوری میں ہے نہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں ان کی جو حص ہوتی ہے وہ ہم سے بہت اچھی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے یہ ان کے لئے کی چھوٹی کوشش ہے اللہ پاک ہمیں بھی کوشش میں کامیاب کرے اور ان کو بھی کرے بہت شکریہ موسیقی